ہمارے چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور شیئے کرو دنیا بات دوستو نیچے والے بھاگ کو ہم کھولتے ہیں نیچے والے بھاگ سمجھے جو فرس کی ٹائپ ہے تو ہم نیچے والے بھاگ مسین کو گراتے ہیں اور یہ دیکھو پہ یہ فرنٹ لوڈ ہے اوپر کا ڈھککن کھولتے ہیں اب اس مسین کو ہمیں پلٹنا ہے مسین کو پلٹنا کس سائیڈ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پریسر سچلا گا اسی سائیڈ سے اس کو ایسے گرہ دینا ہے نیچے جب یہ گرائیں گے تو جو نیچے والا بھاگ ہے وہ سامنے فرنٹ میں ہو جائے گا تو ہمیں چلو اسی یہ جو ڈرین پائپ ہے یہ اوپر ہو جانا چاہیے اور اسی سائیڈ جو جہاں سائیڈ پہ پانی آتا ہے اسی سائیڈ کو ہمیں فرس پہ لٹا دینا ہے تو چلو ہم اس کو گراتے ہیں اور یہ کہ یہاں پہ ڈرین فیلٹر لگا ہوتا ہے اس ڈرین فیلٹر کو بھی ہم آپ کو سب بتائیں گے چلو ہم اسی مسین کو لٹاتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ جتنی پائپ لگی ہے یہ پائپ یہ پائپ یہ ساری جگہ کو آپ کو ساپ کر رہا ہے بڑھ جاتے یہ آپ کو جو ڈرین پائپ ہے اس کو بھی نکالنا ہے ساپ کرنا ہے چلو ہم مسین کو پلڑتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں کام یہ نیچے والا بھاگ ہے یہاں پہ جو ساتھا ڈسکرو لگے ہیں ان ساری سکرو کو ہمیں کھولنا ہے تو دوستو کوئی بھی واسنگ مسین ہو فرنٹ لوڈ سب کی لمسم یہی سروسنگ اسی طرح ہوتی ہے تو بہت ہی ایجی ہے آج جو ہم کی آپ کو بتا رہے ہیں آپ کہیں کسی کے سیکھنے کے جرورت نہیں ہے ہم آپ کو سب سے اچھا اچھا طریقہ بتائیں گے کی واسنگ مسین کی سروس کیسے کرنی ہے فل سروس کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر یہ سروس کر دوگے تو آپ کی واسنگ مسین کی نبی پرسنٹ جو کمیاں ہوگی وہ دور ہو جائیں گے تو چلو اب ہم اس کو کھول دیئے ہیں تو ہم ایک ایک چیز بتائیں گے اس سے کیا کیا خراب ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے یہ ایک پائپ ہے اس پائپ بھی آپ کو کھولنا ہے یہاں پہ یہ ڈرین پمپ لگا ہوتا ہے اس پائپ کو ہمیں نکالنا ہے اور دوسرا ہم اب پھر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اوپر کے سائیڈ تو اس جو یہ پائپ ہے آگے وہ دکھاتا ہوں یہ والی پائپ یہ والی پائپ میں بول نہیں ہے بول ہم پہلے سے نکال رکھے ہیں اور اس چیز کو ساپ کرنا ہے اور یہاں پہ یہ ڈرین پائپ لگا ہوا ہے جو ڈرین پمپ میں لگا ہوا تو اس پائپ کو ساپ کرنا ہے یہ تین چار چیزیں پرموک ہوتی ہیں اگر ہم اس پائپ کو ساپ کریں گے یہ دیکھو یہ لگا ہوا ڈرین پائپ اسے ہاں اسے ہمیں بلکل کھول کے کلین کرنا ہے کیونکہ ڈرین پائپ اگر ساپ کرتے ہیں تو ڈرین ہونے میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہاں سے ہمیں اس کلائمپ کو کھولنا ہے کھولنا بہت ایجی ہے بس آپ کو سب سمجھنا ہے کہ کون کہاں پر لگایا ہوتا ہے چلو اس پائپ کھولتے ہیں اگر اس کے اندر بول لگی ہوتی تو یہاں پہ بہت کچڑا جمع ہوتا ہے بہت زیادہ کچڑا جمع ہوتا لیکن اس میں ہم بول نکال دیا ہیں کیونکہ بول نکالنے سے جو ڈرین کی زیادہ سمجھا ہوتی تھی یہاں وہ ختم ہو جاتی ہے اب ہمیں اس پائپ کو بھی کھولنا ہے یہ کلائمپ لگا ہوا ہے ہم پلاس کے ساتھ پرس کریں گے اور یہ پائپ نکال گئی اس پائپ کو بھی آپ لے جا کے بلکل کلیر کریں ساف اثرہ ہم اس کو کر دیں گے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ پائپ جو یہاں پہ لگی ہوئی تھی اس کو بھی آپ اسے ساف کر دیں گے پھر ہم یہ دیکھ رہو نا اس کو بھی ساف کر دو کیونکہ اگر بول لگی ہوتی نا اس روڑ میں تو یہ ہی پر پورا کچھلا جام ہوتا ہے لیکن اس کا سیدھا کچھلا جا کے پائپ کی ساڑ چلا جاتا ہے آئے دن ہی یہ پروبلم کرتی تھی اس لئے ہم نے اس کے اندر جو بول لگی ہوتی ہے اس بول کو ہم باہر کر دیئے ہیں اور اس پائپ کو بلکل ساف شکرا کر دینا پڑے ہیں تو اس کے اوپر نا ایک ہم دکھاتے ہیں ایک پلاسٹی سی پیکنگ لگی ہوتی ہے یہ دیکھو اس کو تونوں ہاتھ پہ کرتے ہیں اور نکالتے ہیں یہ دیکھو یہ جب بول لگی تھی تب یہ بول پہ کام کرتی تھی لیکن پھر بھی ابھی لگی ہوئے تو ان کو بھی ساف کرنا ہے ساف کر کے پھر اس جگہ پہ ان کو لگا دینا ہے یہ دیکھو اس کے اندر کتنا کشنا دیکھ رہے ہیں یہ صحیح طرح سے پانی اگر ڈرم سے نکلتا تھا پمپ تک نہیں پہنچتا تھا اور کافی ٹائم لگتا تھا ڈریئر ہونے میں اب ہم آگے چلتے ہیں تو موٹر کے اوپر کچھ کپڑا ڈال دیتے ہیں پانی نہ گیرے ہو سکتا ہوا کھولنے پر تو یہ آپ کو سیپٹی کرنا ہے پھر آگے چلتے ہیں یہاں پہ پریسر سوچ یہ پریسر سوچ کا پائپ ہے اس پائپ یہاں پہ اگر جام ہو جاتا ہے تو آپ کی واسنگ مسین پہ پانی واسنگ مسین بہت زیادہ لیتا ہے کٹ اپ کرنے میں دکت ہوتی ہے تو اس سمسیہ کو بھی ہٹانے کے لیے ہمیں اس کو ساپ کرنا پڑے گا یہ سب سے مین پوائنٹ یہی ہے یہ دیکھو یہ بلکل چوک ہوا پڑا ہے بلکل کچھڑا بھارا ہوگا ہے اب اسے ہمیں باہر نکال لینا پڑے گا تو ہم ایک ہاتھ پائپ لگاتے ہیں اور اسے باہر نکالیں کیونکہ اگر یہ جام ہوتا ہے تو واسنگ مسین آپ کی صحیح طرح سے نہیں چلے گی دیر میں واسنگ مسین چلے گی ٹائم زیادہ لے لے گا اور ڈریل صحیح طرح سے نہیں ہوتا اب واسنگ مسین میں یہ دیکھو جہاں پہ لگا تھا دیکھ رہے ہو کتنا اس میں کچھڑا بھارا ہے اب واسنگ مسین آپ کی اوبرکلو یہ ہی سے بتاتی ہے یہ ہی جگہ ہے جو واسنگ مسین اوبرکلو بتاتی ہے تو ان سب کو بڑھیا ہمیں کلین کر دینا پڑے گا تو چلو اس کو ہم نکالتے ہیں نکالنے بعد اس کو بلکل اس میں پھونک مارنا یا کسی نوکلی چیز سے ڈالنا اور یہ کچھڑے کو بلکل اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ سوپنر ہوتا ہے یہ سوپنر بیٹھا ہے اس کو بلکل ساپ سکسرا کریں گے ہم کلین کریں گے تو دوستو اس کچھڑے کو بلکل ہمیں نکال دینا ہے تو اس میں ہم انگلی ڈالتے ہیں دیکھو کتنا ٹھونس ہو گیا ہے نہیں نکل دا ہے تو اس کو آسانی سے ہمیں نکال لینا پڑے گا دیکھو کتنا جمع ہوگا ہے یہ دیکھو یہاں کو جو ہول ہوتا ہے جو ڈرم سے ہی اس پریسر سوچ کی پائپ میں ہوا جاتا ہے اس ہوا کو یہ بلکل بلک کر دیتا ہے جب ہماری واسنگ مسین گھومتی ہے تب یہاں سے ہی اس پریسر سوچ کو ہوا ملتی ہے جو اس میں ایک فریکنسی طرف اتپ ہوتی ہے تو وہ ہی پانی کو کٹ اپ کرتا ہے جب یہ بلک ہو جاتا ہے بلکل چوک ہو جاتا ہے تب ہمارا پریسر سوچ کام نہیں کرتا اور واسنگ مسین میں لگاتار پانی بھرتا رہتا ہے جب یہ بلکل کلین ہو جائے گا تو واسنگ مسین آپ کو بلکل کریک ٹائم پہ جو بھی فنسن ہوتا تھا وہ پورا فنسن صحیح طرح سے کارے کرے گا تو یہ دیکھو بلکل ساپ سترا ہو گیا ایسے آپ کو ساپ کرنا ہے ہو سکے تو آپ اور ساپ کر دو تو اسی طرح سے اس کو ساپ سترا کر کے ہمیں تو اندر ساٹ جو ہول ہے وہاں پہ دھیان دے نہ پڑے وہ بلکل کچڑے کی سائٹ ہو جانا چاہیے اب یہ ہیٹر کو بھی یہی سے آرام سے کچڑے نکال لو جتنا نکل سکتا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھو زیادہ نہیں کچڑے نکلتا ہے کیونکہ یہاں پہ کہیں بھی آپ کو پانی جمع نہیں ہو رہا ہے تو یہ بلکل صحیح صحیح ہے اور ساپ ہے تو تھوڑا کپڑا سے ہم ساپ سترا کر دیتے ہیں دیکھو دیکھو کتنا جمع پڑا ہے اس جو پریشر سوچ کے جو آئے پہ دیکھو اس کو پھر سوچ پٹا کر رہا ہے تو کتنا نکل رہا ہے تو واسنگ ماشین کیا کام کرے گی پروگرام لیٹ لے گی پانی بہت زیادہ لے گی صحیح طرح سے ڈرین نہیں ہوگا تو اس میں بہت زیادہ بیماری پڑی رہے گی آپ بھی پریشان رہو گے اب ہم اگلا کرتے ہیں کہ اس جو ڈرین پمپ میں پائپ لگا ہوگا ہے اس پائپ کو بھی ہم نکالیں گے کیونکہ جب یہ ڈرین کرتے تھے تو اس کا پانی بہت دھیرے دھیرے ہوتا تھا یعنی کہ اس کی ایک ٹائمیں ہوتی تھی اس ٹائمیں سے زیادہ لیتا تھا واسنگ ماشین بند ہو جاتے پانی صحیح طرح سے نہیں نکال پاتا تھا تو اس ڈرین پائپ کو ہمیں کھولنا ہے یہ کلائمپ ہے اس کلائمپ کو ہم پلائر کی سہایتہ سے دبائیں گے اور یہ پائپ کھول جائے گی تو چلو یہ دیکھو دیکھو یہ بھی بلکل پائپ چوک پڑی ہوئی ہے اب اس پائپ اگر چوک ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹلو پمپ ہو تو ٹلو پمپ کی پائپ اگر اس کے اندر گھج جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کو گھشیڑنا ہے اور پھر پمپ کو چلانا ہے تو آپ دیکھو کہ اس میں کتنا کشوا بھارا رہتا ہے چلیے اس کو ہم باہر سائیڈ خیشتے ہیں تو ہمیں یہ پائپ کہاں لگا ہوتا ہے چلو ہم اس کو بھی دکھاتے ہیں اب ہم اس سے پہلے یہاں پہ صحیح کر دیتے ہیں حرام سے اس میں پانی نہ رہن یہ موٹر کی طرف موٹر پہ گر سکتا ہے تو اس پائپ کے اوپر کی سائیڈ چلتے ہیں جہاں پہ پریسس سوچ کی سائیڈ لگا ہوا ہے اس سائیڈ گھومتے ہیں اور یہاں پہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ ڈرین پائپ نکلا ہوا ہے ڈرین پائپ کے اوپر دیکھو گے دو اسکرو لگے ہوتے ہیں ان دونوں کو کھولنا ہے تو یہاں پہ جو ڈرین پمپ سے پائپ نکلا ہے وہ اور یہ ڈرین پائپ یہ دونوں یہاں پہ جوائنٹ ہوتے ہیں ایک کلائم سا لگا ہوتا ہے وہ ہی جوائنٹ ہوتے ہیں اب اس کو ہم باہر کی سائیڈ کھیچیں گے اب اس کو ہم دیکھو پکڑتے ہیں کھیچتے ہیں اور یہ دیکھو آرام سے آرام سے آرام سے اب یہ نکلتا جا رہا دیکھو اور اس کو کھیچتے ہیں یہ دیکھو لگ بھگ لگ بھگ اب نکل چکی ہے باہر پورا چلو دوستو یہ پائپ یہ تھوڑا سا فسا ہوا یہ دیکھو پائپ نکل گئی اب یہاں پہ آپ کو ہم دکھاتے ہوں یہ پائپ اچھی طرح سے نکل چکی ہے کہیں بھی کوئی بھی دکت نہیں ہوئی تو یہ ہمارے پاس پائپ ہے اب اس پائپ کو جو جو ہم نے نکالا ہے یہ پریسر سوچ کی پائپ ہے اس کو بھی نکال کے اس کو موہ سے پھونک دینا پڑے گا ہمارے تاکہ یہ بھی کلین ہو جائے کہیں گزر تولو ہم ہوا مار دی ہے موہ سے اب اس کو پھر پریسر جو پائپ ہے پریسر سوچ میں ہم لگا دیتے ہیں کیونکہ اس کو جب پھونکیں گے تو اس میں جو بھی کچڑا ہوں مان لو تو وہ پائپ سے نکل جائے گا چلو ہم اس کو لگا دیتے ہیں اب لگانے کے بعد ہم چلتے ہیں جو پائپ نکالا ہوا ہے یہ پائپ جتنے بھی اس میں ہم پائپ نکالے چلتے ہیں اب اس کو ٹلو پمپ لگا کے اس کی ہم دھولائی کرتے ہیں پھر اس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا کچڑا اس نے بھرا ہوا ہے تو چلیے دوستو اب ہم آ گئے ہیں اب اسے ہمیں کلین کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم ان دونوں پائپ کو الگ کریں گے اس کو الگ کرنے کے لئے ہمیں جو یہ کلینپ لگا ہوا ہے اس کلینپ کو ہم تھوڑا سا پریس کریں گے اور یہ پائپ الگ ہو جائے گا یہ دیکھو صحیح طرح سے اس کو ہاں بس تھوڑا سا ادھر کر کے اس کو کھینچ لو یہ کھینچ گیا اب دیکھئے اب اس کلینپ کھولنے کی جنورت نہیں ہے اس کو آپ کو نہیں کھولنا ہے کیونکہ یہ کافی ٹائٹ کھولتا ہے چلو ہم بھی اس کو کھولیں گے نہیں چلو اس کو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں ہم اسی کی اوپر سے ہی پائپ مارتے ہیں پہنا دیتے ہیں تو اب ہم یہی سے اس میں ہمیں پائپ ڈالنا ہے دیکھئے یہ پائپ دیکھو سفائی شروع ہو گئی ہے اب آپ ساید یہی پہ دیکھو کتنا کچڑا نکل رہا دیکھو اسی کے اندر ہم پائپ ڈال رہے ہیں جو ہماری ٹلو پمٹ کی پائپ تھی لمبی والی اسی کے اندر نکالے اور ڈالے اسی طرح ڈالتے رہیں تو اس میں جو بھی کچڑا ہوگا سوپنر جمع ہوگا یا وہ سب پچڑا دیکھو باہر نکل آئے گا تو دیکھئے دوستو بلکل کلین ہو گیا ہے ہم دونوں پائپ کو بلکل ساپ کر دیئے ہیں اور اس میں جو یہ یہ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھو جو یہ ہول ہے نا اس میں دیکھو جو پتلہ والا ہے یہاں سے کراسنگ بہت جروری ہے یہ تو ساپ ہو جائے گا تو اسی طرح پانی اس میں دیکھو نکل رہا پتلی دھار سے تو اس کو یہاں پہ بلکل کلین کرنا ہے چار وقت تاکہ ہوا اس میں ہماری جائے پریسر سوٹ پہ یہ دیکھو بلکل کلین ہو گیا ہے چلو اس پائپ کو بھی ہم دھر دیتے ہیں اور یہ پتلی والی پائپ اس کو ساپ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھو جو ڈرم سے پمک کی سایڈ پائپ جاتی ہے اس کو بھی ہم بلکل کلین کر دیں گے اس میں بھی کچڑا بہت زیادہ جمع رہتا ہے اس کو بھی ہمیں ساپ کر دینا پڑے گا یہ لگ بھر لگ ساپ ہوئی اور اس کی بھی پائپ میں ہم جو یہاں پہ پتلی سی ہوتی ہے تو یہ دیکھو بلکل یہ جو پتلی والی پھونک دیں گے تاکہ اس کا ہوا نکل نہیں لیکن یہ نکل نہیں رہا ہے جام پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہم نیڑل لے کے یا کوئی پتلی چیز لے کے اس کو بلکل کلین کر دینا پڑے گا تو ابھی تک اس پائپ سے پانی نہیں نکل رہا تھا بلکل جام پڑا ہوا تھا اب یہ بلکل صحیح طرح سے کام کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھو اب اس کو ہم ادھر کرتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کشل دیکھئے دیکھو اتنی پائپ جام تھی اتنا اس میں بھرا ہوا تھا دیکھو دھاری دھاری بن گیا ہے کم سے کم ایک سال سی اس مسین کی سروس نہیں ہوئی لگ رہا ہے اتنا کشڑا جام ہوا تھا تو اس مسین کی جو بھی بیماری تھی ساری بیماری آج ختم ہو گئی ہے تو چلتے ہیں اس پہ بھی ایک جو پتلا والا ہو رہا ہے اس میں نیڑل ڈال کے اس کو بھی ساپ کرنا ہے کم سے کم یہاں سے ہوا آنا جانا ہو اس کے اندر میں نیڑل ڈالتے ہیں ساپ کر دیتے ہیں دیکھ رہے ہو ہول بند ہے اس کا کوئی بھی بس اس ہول کو ہمیں کراس کر دینا ہے تاکہ اس میں جو کچڑا جام ہونا بیلکل ساپ ہو جائے دیکھ رہے ہو بیلکل ساپ ہو گیا دیکھ رہے ہو جہاں نیڑل جا رہے ہو اس سائل دیکھ ہو کچڑا کیسے نکل رہا ہے تو یہ سب پروبلم کے جڑ ہیں ان سب کو آپ کو بلکل کلین کرنا ساپ ستھا کرنا ہے تب یہ ساپ ہو گیا بیلکل ساپ ہو گیا چلو کلینٹ یہ جو کلینٹ تھا اس کلینٹ کو ہم لگا دیتے ہیں اور یہ دیکھو بیلکل صحیح ہو گیا ہے کہیں بھی اب اس میں کوئی بھی جام نہیں رہے جائے گا تو اس پائپ کو جو مطلب اس پائپ کو لگانا کیسے جو بلکل سیدھی پائپ ہوتی ہے وہ آپ کا ڈرین پمپ ڈرین پائپ لگے گا جو باہر نکلتا ہے اور ایک جو ڈیو ٹائپ کچھ رہتا ہے اس سے وہ سیدھا ہماری ڈرین پمپ سے اس میں کسا جائے گا تو دوستو یہ بلکل لگ چکا ہے یہ دیکھو بلکل یہ ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں ہم اس کو واسنگ مسین پلے چلتے ہیں اور اس کو ہم پھٹ کرتے ہیں تاکہ آگے کام ہو تو دیکھو سب کچھ بلکل کلین ہو گیا ہے اب چلے ہم واسنگ مسین کی سائٹ تو پہلے ہم یہ ڈرین پائپ دیکھو کلین ہو گیا ہے تو اس پائپ ہم اندر کی سائٹ جالتے ہیں تو ڈرین پائپ ڈال کے ہمیں باہر نکال لینا پڑے گا اور جو ایک ڈرین پمپ ہمیں پائپ لگتی ہے اس پائپ کو ہمیں ڈرین پمپ کی سائٹ کر دینا پڑے گا ہاں ادھر سائٹ یہ ڈرین پائپ دیکھو باہر آگئی اور دوسری ڈرین پائپ جا رہی ہے جو پمپ میں یہ لگ جائے گی اور یہ دیکھو یہ لگے یہاں پہ آپ کو فسانا ہے جہاں پہلے دو اسکول کسے ہوئے تھے نا اسی جگہ پہ اس کو ایسے فسان دینا ہے تو جہاں پیچ لگاو گے تو پہلے یہ کلائمٹ کے پلاسٹک آئے گی پھر جو بوڑی کا پیچ رہتا اسی میں کس آئے گا یہ دیکھو لگ گیا ہے اسی میں ہمیں اس کو پہنا دیا ہوں اب پیچھے کی سائٹ سے ہمیں اس کو کس دینا پڑے گا ادھر چلتے ہیں اور دیکھو دونوں جو جگے اس کو ہم لگا کے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو پوری جانکاری ملے گی تو یہ دیکھو بلکل یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں جہاں پہ ہمارا یہ ڈین پمپ لگی ہوئی تھی ہم اس سائٹ چلتے ہیں نیچے سائٹ آ جاتے ہیں اب ہم یہاں پہ جو دو پائپ نکالے تھے تین پائپ آپ سب کو ہم باری باری سے لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھو یہ ہی ہے ڈین پمپ پہ بھی جو پائپ لگی تھی سا کر کے اوپر کی سائٹ ہمیں لینا ہے اور پھر ادھر لے کے اب یہاں پہ ہمیں اس کو لگا دینا پڑے گا یہ اس میں ہمیں لگانا ہے تو یہ پہلے اس کو پہاں اس میں پریس کرتے لگا دیں پہنا دیں اور اس جگہ کو بھی ہم ساپ کر دیئے ہیں تو اب بھی یہ جہاں پہ پائپ لگی ہوئی تو اس کو بھی ساپ کر کے بس اب کلائمپ کو ہوئی دبا کے اس کو ہمیں پہنا دینا پڑے گا چلو ہم پلائر سے دباتے ہیں اور اس کو صحیح طرح سے بیٹھا دیتے ہیں تو دوستو یہ بلکل صحیح طرح سے بیٹھ گیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ جو بلیک والی پائپ لگی تھی اس روبر پائپ کو ہم لگاتے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ کو جانکاری دیتا ہوں اگر اس پائپ میں جو یہاں پائپ لگی تھی بلیک کلائر کی تو اس پائپ میں اگر بول لگی ہو تو آپ کو اس بول کو نکال دینا ہے کیونکہ وہ بول بہت ہی پریسان کرتی ہے جب ڈرین ہاں اس کے اندر بول لگی ہوتی ہے تو اس بول کو آپ کو نکال دینا ہے کیونکہ ڈرین بہت ڈرین کا پروبلم ہوتا جھویلا آپ کو پریسان رہتے ہیں اس لئے اس کی بھی ڈرین بول جو پائپ لگی ہوتی اس کے اندر وہ بھی نکال دیا گیا ہے جہاں جہاں ہوتا ہے اس پائپ کو ڈرین بول کو جو اس کے اندر بول رہتا ہے اس کو ہم نکلوا دیتے ہیں چلئے یہ کلائر پہ لگاتے ہیں ہاں پھر آگے اب اس کو ٹائٹ کرتے ہیں اب یہ ہی پروبلم ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ سے اگر کائمرہ ہو تو ایک ہاتھ میں اس طرح کام ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑا تھوڑا ہمارا کائمرہ ہلتا رہتا ہے تو اس سے آپ پریسان نہ ہوئیے کیونکہ دونوں ہاتھ ہمارے پھندے رہتے ہیں تو چلئے ہم اس پر لگاتے ہیں تو یہ کلائم پھو گیا اس کلائم سے ہم اسے اس کرو کی صحیتہ سے یہ بھی کلائم پھے دیکھو اس پر اندر ڈالیں گے اب سیدھا پائپ میں پھر یہاں سے ہم اس کو گھشیڑ دیں گے یہ دیکھو چلو اس کو دبائیں ایسے آرام سے ہاتھ میں بھی لگ سکتی ہے ساو دھانی سے بس یہ بیٹھ گیا دیکھو کتنا آسانی بیٹھ گیا ہے پھر یہاں پھر جو کلائم پھر لگا ہوا ہے اس کو ہم اسکرو ڈرائبر کی صحیتہ سے ٹائٹ کر دیتے ہیں بڑھی اکس دیتے ہیں تو دوستو اگر واسنگ مشین سٹارٹنگ میں جیسے آپ واسنگ مشین چلاتے ہو ایک فریس پندر آتے ہیں اگر وہ تیس سیکنڈ سے چالیس سیکنڈ کے اندر اگر واسنگ مشین کا ڈرم بھوم جاتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ ہماری واسنگ مشین بلکل صحی طرح سے چل رہی ہے کوئی بھی پروبلم نہیں ہے اگر آپ واسنگ مشین کے سربس کراتے ہو تو اگر تیس یا چالیس سیکنڈ کے اندر واسنگ مشین کا ڈرم بھوم جاتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ ہماری واسنگ مشین بلکل صحیح ہے جیسے ہی ڈرم بھومے گا اسکے تین چار سیکنڈ بعد اس واسنگ مشین میں پانی دکھنے لگے گا تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ ہماری واسنگ مشین بلکل صحیح ہے ہر چیز صحیح ہے اس کا کاری بلکل صحیح صحیح کر رہا ہے تو اب اس پریسر پائپ میں ہم چلو پائپ ٹائٹ ہو گیا اس کو ہم یہاں پر خوش ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کلائپ کو اس میں ہم ڈال کے بس کلائپ چڑھا دیتے ہیں چڑھ گیا اب پلائر کی صحیحتہ اس کو ہم دبا کے پھر اس کو کس دیتے ہیں اور یہ بلکل صحیح ہو گیا یہاں پہ جو لاغ تھا اسی لاغ میں سے ہمیں فسا دینا پڑے گا تو دوستو یہاں کی صحیح میں لمسام لمسام سارا کام ہو چکا ہے ڈرین پمپ کی پائپ ساف ہو گئے اب پریسر سوچ کی پائپ بلکل کلین ہو گئی ہے یہ بلکل صاف شترا ہو گیا ہے اب چلو یہاں پہ ہم کبر لگا دیتے ہیں چلو اس کو ہم اب کر دیتے ہیں اب یہاں کا جو نیچے کی سائٹ کا کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ تین جگہ تھی جو صفائی تھی یہاں ہو گیا اب اس کے بعد ہم اوپر کی سائٹ چلیں گے اور وہاں بھی صاف شترا کر دیں گے تو اس کو بڑھیا سے ہم جتنے بھی پیچ لگے تھے سارے پیچ کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اب دوست ہم آگ ایک سائٹ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک فلٹر لگا ہوتا ہے یہ آگ ایک سائٹ ہے گیٹ کے نیچے بلکل دیکھو گے نا تو یہاں پہ بھی فلٹر آپ کو مہینے میں ہفتے میں تو ایک دو بار اس کو سائٹ کرنا ہی پڑے گا ہفتے میں ایک بار آپ کو اس کو سائٹ کر دیں ملکل یہاں پہ بھی اگر کچھڑا جم جاتا ہے ڈرین کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے یہ دیکھو پہلے سے ہی جب کچھڑا جمع تھا اسی لئے اتنا پانی اس میں بھارا ہوا تھا تو یہ جو فلٹر دیکھ رہے ہو یہ فلٹر بلکل ساپ سترا ہونا چاہیے چلو یہ اس کو تو ابھی ہم یہ ساپ سترا ہے ہو سکتا ہو انہوں نے ساپ کیا ہو پہلے سے ہی تو چلو اس کو یہ کبر لگا کے ہم کس دیتے ہیں چلو ہم اوپر کی سائٹ آتے ہیں تو یہاں پر دیکھو گے اب آپ کے ہم آتے ہیں یہ دیکھو یہ جو ہٹا لیتے ہیں سب ہی جھر تو یہاں پہ پائپ ابھی نہیں لگی تھی چھوٹی سی تھی تو اس پائپ کو بھی ہم یہاں پہ لگاتے ہیں یوں کہ یہ ڈرم سے اور جو ڈرین پائپ تھی ان کا دونوں کا یہاں سے ہی تھا تو یہاں بھی ساپ کر دیں گے ہم دیکھو پرساسوری بگل ہے یہ جگہ اس کو بھی ہم بلکل ساپ سترا کر دیں گے یہ پائپ چھوٹی سی تھی اس پائپ کو بھی ہمیں لگا دیتے ہیں اور یہ آگے دونوں سائٹ سے لگا کہ اس کو ہم کو کلائمپ کر دینا پڑے گا پھونگ دیتے ہیں تھوڑا اس میں ساپ ہو جائے کہیں جام ہو تو یہ یہیں پہ لگا رہا ہے یہیں پہ ہاں ایک جو چھوٹی سی پائپ ابھی ہم نے ساپ کیا تھا تو وہ پائپ یہیں پہ ہمیں لگا دینا پڑے یہ دیکھو اس طرح سے لگا دی گئی ہے تو اب یہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ لگ گئے یہ پریسر پائپ ہے اس پریسر پائپ کو بھی موہ سے جوڑ سے لگا کے پھونک دینا ہے اس میں بھی اگر اگر آپ کا اوبر فلو ہوتا ہے تو سب بڑھیا یہی سے پھونک مار دو آپ کا اوبر فلو ختم ہوجاتا ہے جلدی ختم ہو جائے بعد میں آئے وہ کوئی دکت نہیں ہے لیکن تتکال تو آپ کام کر سکتے ہو اسی پریسر پائپ کے یہاں بھی آپ کو بلکل کلین کر دینا ساپ سترہ کر دینا ہے یہ ایسے ہی یہ بلکل ساپ سترہ چلو اس کو ہم لگا دیتے ہیں یہ بھی ساپ ہو گیا چاروں سائٹ سے پورا ایک دن کلین ہو گیا ہے اب کہیں بھی کچھ نہیں بچا ہے تو ایک پائپ یہ جو 3D واس والا رہتا ہے اس کو بھی یہ 3D واس کا ہے اس کو بھی ہمیں بلکل چیک کر لیتا ہوں بھونک مار دیتا ہوں چلو بھونک مار دیتا ہوں بلکل ساپ سترہ ہے اس کو ہم پھر اسی اسحان پر لگا دیتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے تو دوستو یہ لمسوم لمسوم اب کمپلیٹ ہو گیا ہے اب چلتے ہیں ایک بار جہاں ان لیٹ کا پانی آتا ہے جہاں پائپ لگاتے ہیں وہاں بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں تو دیکھو ساپ کر دیا ہے پہلے سے ہی تو یہی پر یہ فیلٹر ہوتا ہے اس فیلٹر کو آپ نکالیں گے بلکل ساپ سترہ کر کے پھر اسی کے اندر اس کو لگا دیں گے یہی پہ ہم ان لیٹ کا جو پانی سب پہلے یہی سے دوستو اب یہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کا اوپر کا کور لگا دیں گے تو دوستو اس کا اوپر کا کور بند کر دیتے ہیں اب چلتے ہیں اب واسنگ ماشین کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو ہر جگہ سے ٹائٹ ہے تو چلیے ہم واسنگ ماشین کو سٹارٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں تو دوستو دیکھو واسنگ ماشین ہماری ایکس فیرس پندرہ پہ لگا دیا ہوں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگر واسنگ مسین جب اسٹارٹ کرو جیسے واسنگ مسین پھل دکھائے پانی دکھائے تو ویسے یہ سمجھ لو کہ اگر واسنگ مسین کا ڈرم تیس سے چالیس سیکنڈ کے اندر گھوم جاتا ہے صحیح طرح سے یہ سمجھ لینا ہے کہ آپ کی واسنگ مسین کی سربیس بہت بڑھیا ہوئی ہے تو چلیے ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو دور لاک چائل اب لیبل دکھا رہا ہے اب دیکھو پانی لے لیا بلکل واسنگ مسین آپ کی چل جانی چاہیے ڈرم گھومنا چاہیے بس یہ دیکھو پچیس چھویس ستائیس اٹھائیس اونتیس تیس اکتیس بتیس تینتیس چونتیس پہنتیس چھتیس سہنتیس آنتیس آنتیس چالیس یعنی کہ ڈرم بلکل سہی طرح سے گھوم رہا ہے بلکل سہی کام کر رہا ہے تو یہ واسنگ مسین بلکل سہی سو گئی ہے دیکھئے اس میں سہی طرح سے ٹائمنگ بھی سہی چلنے لگی اور پانی جتنا سپیٹس ہے اتنی سپیٹس سے پانی آ رہا ہے اور بلکل اگر جس پہ جیسے ہم کیا ایکس پرس پندرہ پہ پر پروگرام پہ ارجسٹ گئیا ہیں تو جیسے پندرہ پہ ہی پانی اس کا پورا کمپلیٹ ہونا چاہیے اور جیسے چودہ پہ جائے چودہ پہ جانے پہ ہیٹنگ دکھا دے اس کا مطلب ہو گیا ایک ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کی واسنگ مسین بلکل سہی ہے تو ابھی ہم ایکس پندرہ پہ جو پندرہ منٹ تھا پندرہ منٹ کے اندر ہی پانی اس کا کمپلیٹ کر لینا چاہیے اتنا پانی پریسر ہو جانا چاہیے کہ ایکس پندرہ پہ ہی پانی پورا جتنا لیتا ہے اتنا اس کو ہو جانا چاہیے تو چلا ہم ڈسپلیک سائٹ چلتے ہیں پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ہو ابھی پندرہ ہے پھر ڈرم کی سائٹ لیاتے ہیں تو جیسے پندرہ جو اس میں منٹ دکھ رہا ہے اسی پندرہ کے اندر پانی کو پورا بھر جانا چاہیے پھر پندرہ سے جیسے چودہ ہوگا وہ ایسے پانی اس کا بند ہو جانا چاہیے ہیٹنگ پہ دکھا دینا چاہیے یہی سب سے بڑی ہم چیک کرتے ہیں تو دیکھتو اب لگ بھگ لگ بھگ واسنگ ماشین پورا اپنا پھنکسن جو پندرہ منٹ میں پورا جتنا پانی لینا تھا وہ پانی لے چکی ہے پھر ایک بار لے چلتے ہیں ڈسپلیک کی سائٹ یہ دیکھئے ہیٹنگ پندرہ ہو گیا ابھی ترند اس کو چودہ ہو جانا چاہیے مطلب پانی بند ہو گیا ادھر پانی بند ادھر دیکھو ہیٹنگ دکھا رہا ہے یہ ایکسپلیکس پندرہ پہ ہم چلا رکھے ہیں ادھر لیتے ہیں پھر اوپر چلتے ہیں مطلب پانی بند ہو گیا ہے اوپر دکھاتے ہیں یہاں پہ چودہ ہو گیا ہیٹنگ یعنی کی واسنگ ماشین بلکل صحیح طرح سے چل رہی ہے صحیح کام کر رہی ہے 100% سربیس بلکل صحیح طرح سے ہوئی ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنی بات ہم آپ سے پھر بھی لیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسی طرح آپ ہمارے چینل پہ ایسی سی ویڈیو دیکھتے رہیں ویڈیو اگر اچھے لگتی ہے تو لائک شیئر سسکرائبر جنوب کریں ہمارے چینل کو